بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارو دوستو یہ اللہ کی رحمت کا ایک خوبصورت واقعہ بتانے جا رہے ہیں آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میرے پیارو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور تقویے کی بہترین حالت میں ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوستو سے ریکویشٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ابن خدامہ اپنی کتاب آت توابین میں بنی اسرائیل کا واقعہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بار کہتا ہے سوخہ پرا آپ سب نے تمام صحابہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بارش کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام کو غیب سے آواز آئی اور کہا کہ اے موسیٰ آپ کے ایک صحابی نے ابھی تک توبہ نہیں کی موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی اس لئے بارش نہیں ہو رہی ہے یہ کہتے ہی بارش کا برسنا شروع ہو گیا صحابہ کہنے لگے اے موسیٰ آپ نے تو جھوٹ کا ہم سے دیکھو بارش تو شروع ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو کر اللہ سے سوال کرنے لگے اے اللہ یہ کیسا ماذرہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ جیسے ہی تم نے صحابہ سے توبہ کا ذکر کیا میرے اس گناہگار بندے نے مجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی روایتوں میں آتا ہے کہ اس صحابی کے موہ سے استقفار کا جملہ نکلا موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے بھی بھلا وہ کون بندہ تھا اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ میرا بندہ جب گناہ کر کے توبہ نہیں کیا تب میں نے تم سے چھپایا اب تو میرا بندہ توبہ کر چکا ہے پھر بھلا اب تمہیں کیسے اس کا نام بتا دوں سبحان اللہ یہ رشتہ ہے اللہ کا اپنے بندوں سے میرے پیارے دوستو ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارے سا کمیٹ کرنا نہ بھولیں